اس وقت موجود ہیں عراق پشت ہے کفل میں یہ تقریبا نجف سے تھوڑا ہی پہلے آتا ہے یہ ہاں پہ مزار ہے حضرت زید بن علی جو محمد احلالدین کے ساتھ بہرونی اریا ہے بہت ہی وسیع علید ہے یہ سامنے مرکری دروازہ ہے یہ اس کے منار ہیں پاکستان اور عراق میں ایک اور چیو جو مماثنہ سکتی ہے وہ یہ ہے یہاں پہ بھی کلاس رمجیر کے ساتھ قید کیا گیا ہے بسکویت 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 پاکستان بسکویت بسکویت سکورٹی فورس ہے اور پولیس جگہ جگہ موجود ہیں آرہ ہے کافی مخسورتد امیدان اندھتے بھی تامیر کیا گیا ہے وسیع ارید اس کے پرکبیر پیلا ہوئے ہیں برونی ارگیر اس کے منار ہیں اس کے سامنے درستہ بھی تامیر ہو رہا ہے رضیب بن علی محمد علیہ السلام کے سخصے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بہت تھے یہ ان کا مظاہر ہے کفل ایراب میں موجود ہیں ایراب پشت ہے کفل میں یہ تقریبا نجب سے تھوڑا ہی پہلے آتا ہے یہاں بے مظاہر ہے حضرت زہد بن علی جو محمد ایراب دین کے سابدہ دیں یہ بہت بڑا فانوس لگا ہوا ہے اور یہ ایک چوتا فانوس ہے یہاں پیچھے بھی جہاں سے دادل ہوتے ہیں انہوں نے بہت چیسرک قسم کے پاک بس پتے ہوئی ہیں یہ سہت روشنہ یہ یہاں پہ عوض کرنے کے لگے گا ہے نماز بڑنے کے لیے اور نماز کرا دے جا رہے ہیں یہ مظاہر کا پیرونی ایریا ہے بہت ہی وسیعہرید ہے یہاں مختلف ہو جو میں کہیں وہاں پہ بڑے بڑے ہیوی قسم کے پول اگر آئے گئے ہیں جہاں پہ ظاہرین کی بیٹنے کی جگہ ہے کرنے میں چاہی گئی ہیں یہ سامنے مرکری دروازہ ہے یہ جگہ جب مرکری دروازے سے آپ داخل ہوں تو بائیں جانے یہ مصورات کے لئے مصورت ہے یہاں پہ بھی بڑے بڑے کولر لگائے گئے ہیں یہ سامنے مرکری دروازہ ہے یہاں پہ شجروں میں سب بھی لکھا گیا ہے وہ میں دکھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں یہاں پہ بڑے بڑے ہیں یہاں پہ بڑے ہیں یہ سامنے مرک کی جو میرونم پر حمدہ ہے اس کے جب ستے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے اس کے اوپر پاکستان اور عراق میں ایک اور چیو جو ایک دوسر مماثنہ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کلاس زمجیر کے ساتھ قید کیا گیا ہے یہاں تھنڈے پانے کے پھولوں لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی کلاس زمجیر کے ساتھ ہے وہ قیدبہ مشقت میں ہے چھت دیکھیں جو یہ عراق میں ایک دیلائیں کی چھت ہے اگر میں یہ پاکستان میں کہیں پہ بھی یہ دیلائیں نہیں ہوں ہیٹوں سے چھت تو کور کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی سپیس ہے تو اٹی آرہیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھتatra چھتا نہیں ڈی ڈی ڈاد ڈی ڈی یہ چاوال کی بسر لگے ہوئی ہے یہ اتاحت دینے کا آج بھائی چاوال ہے یہ کولر ہے شہد میڈن پاکستان ہے بہت بڑا کولر ہے یہ ہے جناب پاکستانی کولر دے دیکھیں بہت بڑا کولر میں لگا ہوئی ہے یہ پورا حال ہے بہت بڑا ان کو یہ ہواں جنے میں دے رہا ہے یہ دیکھتی ہے یہ چھوٹا سا سٹال لگا ہوا ہے یہ مظاہر کے بار مظاہر کے بار یہ مظاہر کے بار یہ خانے پینے کی اشیاء پڑھی ہوئی ہیں یہ تمام جو ہیں وہ ایک اکیمت دے رہے ہیں ایک ہزار کراک کی رہال ہے تقریباً شاید ڈائیس ہو پاکستانی بڑا ہے ہزار کاریس ہو پاکستانی بڑا ہے ہزار کاریس ہو پاکستانی بڑا ہے چایز جو پڑھل جس سارے جو ہیں ایک ہزار اراکی ریال میں کوئی بھی جیس جہاں سے آپ کھا سکتے ہیں پاکستانی ایک ہزار اراکی ریال اور یہ ہیں پھلیاں یہ بھی ایک ہزار کا اس وقت ہم موجود ہیں نجف میں یہاں پہ تقریبہ رات کے نو بائٹ کھارے دسمنٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں گیارہ یقین بچ چکے ہوں گے دو گھنٹے کا بھرا گیا میں اس وقت تو مینڈ روڈ پہ موجود ہوں یہاں کافی رش ہے یہاں سامنے وہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہاں اس طرف وہ بڑا قبرستان ہے اس کے بارے میں کارل انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تو یہاں پہ لوگ جو ہے اس وقت تو پیدل جو ہے جہاں سے کربلا کی طرف یہ جا رہے ہیں یہاں سے کربلا کا سفر جو ہے وہ تقریباً پچاسی کلو پیٹر ہے اور یہ لوگ تقریباً پانچ دنوں میں پیدل جو ہے جو سفر تیہ کریں گے یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پہ حضرت علی کرملا وجبو کا مزار ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کال جو ہے اس کی زیارت کریں گے تو آپ کو اس سے تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے یہ خواتینوں حضرات ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بہت زیادہ راشت تھا اس وقت تھوڑا راشت جو ہے وہ کم ہو گیا ہے لوگ جو ہے وہ پیدل جو ہے اس کو مشی کہتے ہیں مشی جو جو جہے پیدل سفر کا ظاہرین طے کرتے ہیں اسے مشی کہا جاتا ہے یہ جہاں سے کربلا تک جو ہے وہ پیدل سفر ہے جو تقریباً پچاسی کلومیٹر کے لازے ہیں یہ سوڑی پیدل سفرات جہاں سے موجود ہیں اور یہاں ایک جو دلچسپ بات یہ ہے یہ جگہ جگہ آپ کچھرا اور گنگی دیکھ رہے ہوں گے تو عراق میں ایک چیز پاکستان کے ساتھ کافی مشترک ہے کہ یہاں پہ جہاں مرضی آپ کھائیں پی ہیں کچھرا پھینک رہے ہیں سفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جب جہاں آئے تھے تو یہاں پہ لوکل جو گاڑی ہیں تھی یہ بھی جا رہی ہیں تو وہ سائیڈوں پہ کھڑی کر کے آوازیں لگا رہے تھے جو بیمار لوگ ہیں یا جو پیسر سفر نہیں کر سکتے ان کو اٹھانے کے لیے یعنی لے جانے کے لیے کر براہ تک تو پولیس والے ڈنڈل تھے کہ جو ہے ہوں کے پیچھے دورتے تھے وہ آگے جا کے پھر کھڑے ہو جاتے تھے یہ پھر بڑا ایک جانو درچاس نمبر ہے تو ابھی بھی یہاں پہ سکورٹی فورس ہے اور پولیس جو کہے جگہ موجود ہیں لیکن یہ سامنے آپ دیکھنا ہے یہ ہائی روپ جا رہے ہیں یہ گاڑیوں کچھ لوگ جا رہے ہیں اور جاتھ لوگ پیتر جا رہے ہیں تو ابھی بھی ابھی یہاں پہ راشت جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے کچھ تین پہلے جو ہے وہ کافی یہاں پہ راشت تھا یہ ہارمیٹ گاڑی یہاں پہ موجود ہے ٹکا ٹکا سے تو تو جو ہے وہ ابھی آ رہے ہیں اور پیدا بھی جو ہے وہ یہاں سے آگے میں کر رہے ہیں دیکھا 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 کچھ رہے کے ٹپے کھانے کے لوگ جوہاں کھاتے ہیں وہیں دیس کے ٹپے رہے ہیں دیکھا 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 بڑی ہیں یہ بہتے ہیں دیکھا 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 پلکل ہی پاکستان دیسان گاڑا ہے